اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل مائی سیمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لاتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیشز ریسپیز دوستو آج میرے کچن میں بننے جا رہی ہے افتار کے لیے بہت ہی جھٹپٹ تیار ہونے والی موہ میں گھل جانے والی اور بہت ہی مزے دار اسٹرابری پوڈنگ ڈیزرٹ کی ریسپی اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کو آپ اپنے افتار میں بنائیں اور اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں تو آپ ایزی لی ان کو بہت ہی امپریس کر سکتے ہیں بچوں بڑوں کو پسند آنے والی سٹرابری ڈیزرٹ دیکھتے ہیں کس طرح بنتی ہے ایک پین میں میں 700 ملی لیٹر ملک ایٹ کروں گی اور اس میں میں half cup شگر ایٹ کر رہی ہوں شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو مکس کرتے ہوئے میں بوائل کر لوں گی تاکہ شگر ڈیزولو ہو جائے اور ساتھ ساتھ چمج بھی چلاتے رہیں گے تاکہ ملک نیچے نہ لگے جب تک ملک بوائل ہو رہا ہے یہاں پر میں نے 6 ٹیبل سپون وینیلا کسٹرڈ پاوڈر لے لیا ہے اور ایک کپ الگ سے میں نے ملک لے لیا ہے اس ملک کو میں کسٹرڈ پاوڈر میں شامل کر کے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ ان میں کوئی لمس نہ رہیں اور مکس کر کے میں ان کو ابھی ایک طرف رکھ دوں گی یہاں پر ملک بوائل ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ہاف کپ کریم بھی ایٹ کی تھی اور وہ سین ریکارڈ ہونے سے رہ گیا ہے تو آپ لوگ اس میں ہاف کپ کریم ایٹ کیجے گا کریم ایٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ کریم سے ایک تھک سموتھ اور سلکی سا اس کا ٹیکسچر بنے گا اور بہت ہی مزے کا یہ ڈیزرٹ بنے گا اور کریم ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک منٹھ تک پکا لیا ہے اب جو ہم نے کسٹرٹ پاوڈر اور ملک کا مکسچر بنایا تھا اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ چمتھ چلاتے رہیں گے ایک ساتھ ہم نے اس کو شامل نہیں کرنا کیونکہ پھر اس میں لمس پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور چمتھ چلا چلا کر اس کو مکس کریں گے تو لمس نہیں پڑھتے اب میں نے اس میں سارا کسٹرٹ شامل کر دیا ہے اب اس کو میڈیم فلیم پر اتنا کک کریں گے کہ یہ بہت اچھا سا تھک ہو جائے دو منٹ میں نے اس کو پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی کہ یہ کتنا تھک ہو چکا ہے تو بس اس سٹیج پر میں فلیم کو آف کر دوں گی اب یہاں میں نے ایک سرونگ ڈش لے لی ہے اب جو کسٹرٹ ہم نے بنایا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب میں آدے گھنٹے کے لیے کسی پلاسٹک شیٹ سے یا کسی فائل پیپر سے اس کو کور کر کے فریج میں ٹھنڈہ کرنے کے لیے رکھ دوں گی اب یہاں میں نے کچھ سٹرابیریز لے لی ہے اور ان کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب ان کو میں بیچ میں سے ہالف کٹ کروں گی سب کو اور ان کو میں ایک طرف رکھ دوں گی کسٹرٹ کو میں نے فائل پیپر سے کور کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ آدے گھنٹے کے بعد تھنڈا ہو چکا ہے تو اب اس کے اوپر جو اسٹرابیریز ہم نے کٹ کر رکھی ہیں وہ اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اور جب تک میں اسٹرابیریز لگا رہی ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جنویں رمضان کی بہت اچھی اچھی ریسپیز ہیں وہ بھی آپ کو وقت پر مل سکیں گی اب یہاں پر ایک پین میں میں نے ایک کپ پانی ڈال کر اس کو بو پانی بوائل ہو گیا تو یہاں پر اسٹرابیری انسٹنٹ جیلی کا ایک پیکٹ ہے اب یہ پورا پیکٹ ہم پانی میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے ہوئے تقریباً دو منٹ تک پکا لیں گے دو منٹ میں نے جیلی کو یہاں پر پکا لیا ہے اب جو اسٹرابیریز ہیں اور جو کسٹرڈ ہے اس کے اوپر ہم یہ جیلی پور کر دیں گے اور اس کو دو گھنٹے فریج میں تھنڈا کرنے رکھ دیں گے اور یہاں پر میں نے اس کو دو گھنٹے فریج میں تھنڈا کر کے نکال لیا ہے تو یہ جھٹ پٹ سا مزے دار سا اسٹروبیری ڈیزرٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور یہاں پر میں اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو دیکھئے کتنا سوفٹ سا ہے اور بہت ہی مزے کی اس کی لیئرز بنی ہے بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ یہ جلدی سے تیار ہو جاتا ہے سب کو بہت پسند آتا ہے تو ویورز آپ بھی اس کو اپنے افطار میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں فیڈبیک دیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو اسے ایک لائک دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ